اس وقت رازدہ نے جیپور سے بڑی خبر آ رہی ہے جیپور میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ فائرنگ کی گٹنا ہوئی ہے فائرنگ میں دو کانسٹیبلوں کو گولی لگنے کی خبر آ رہی ہے گرین کوریڈور بنا کر کانسٹیبلوں کو اسپتال لائے گیا سوائیمان سنگھ اسپتال میں گھائل کانسٹیبلوں کو بھرتی کر آئے گیا ہے دونوں کانسٹیبلوں کے پیروں میں گولی لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ بدماشوں کے ساتھ پولیس کی مٹبیڑ ہوئی ہے اس دوران فائرنگ میں دو پولیس کانسٹیبل گھائل ہوئے ہیں جن کو گولی لگی ہے گرین کوریڈور بنا کر گھائل کانسٹیبلوں کو تتکال اسمس اسپتال پہنچایا گیا ہے جہاں پر ان کا اپچار چاری ہے رازدانی جیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رازدانی جیپور میں بدماشوں کے ساتھ پولیس کی مٹبیڑ ہوئی ہے فائرنگ کی گھٹنا ہوئی ہے جس میں دو پولس کونسٹیبلوں کو گولی لگی ہے گولی لگنے سے دو کونسٹیبل گھائل ہوئے ہیں جن کو گرین کوریڈور بنا کر جیپور ایس ایم ایس اسپطال پہنچایا گیا ہے جہاں پر ان کا اوبچار چاری ہے مقدمہ ہے اچھے ساں اور ہتیا کے تیری معاملوں میں لگنے سنہ سے یہ بانچی ہے فراہ چلنا ہے ہندور کا ایک معاملہ ہے جس میں یہ لگنے سنہ سے فراہ چلنا ہے اس میں اپنا ہی گھوست ہوا ہے ابھی تو تیرے پہنے اس نے بھگو تھانا اداکے میں آکاب سے ایک رسٹرانٹ پر توفور کی وہاں جبے کو چاہنچا مارنے کی دھنکی دی گاڑی میں توفور کی اور بعد یہ یہ انٹرمیشنل کارلنگ نیٹ کارلن سے فراہتی کی بانگ کر رہا ہے تین دن سے پولیس لگاتار اس کو ٹریک کر رہی تھی کچھا کر رہی تھی جس کی سوچنا چوگلے میں باکر میں اس کے ساتھوں کو دھنک پائیں گی جس پہ پولیس کی ٹیم نے اس کو وہاں پر چیننج کیا گوکا کہ گرنگوے کروسی میں اس کے پاس وہاں سے وہاں گاڑی بھگا کر کے گاڑی کے گاڑی میں کتی اور پولیس کو دیکھ کر کے اس نے پولیس میں فائرنس ہوئی پولیس دو گاڑیوں میں تھی کھولوں میں لگاتار اس کا پیچھا کیا اور بیچ میں اس کو انٹرسیکٹ کرتی اس کو جرفتار کیا اور اس کا ایک ساتھی جو تھا وہ وہاں سے اکتر کے بھگاڑا جس کو پولیس میں پیچھا کر کے پاڑی کے چڑھا جا تھا وہاں سے پولیس میں اس کو بھی جرفتار کیا رازدانی میں بدماشوں کے ساتھ فائرنگ کی گھٹنا ہوئی ہے اس خبر پر عدیق جانکاری کے لیے ہماری سمواد آتا یادویندر فون لائن پر ہے جی یادویندر کیا کچھ ہے پورا ماملہ رازدانی میں اتنا بڑا گھٹنا کرم ہوتا ہے پولیس کرمیوں پر فائرنگ کی جاتی ہے دو پولیس کرمی گھائل ہوتے ہیں بلکل آتا ہے بہت بڑا ماملہ سکتیا ہے یہاں پر چونکہ بیچے دنوں بھگروتھانا علاقے کے اندر یہ جو بدماش تھا جس کو پولیس نے گریفتار کیا ہے ہارپور بدماش ہے جیتو اور جس اندر جو کی جو میر علاقے کا رہنے والا ہے اس نے بیچے دنوں یہاں پر دو دن پر بھگروتھانا علاقے کے اندر ہوتر کرمیوں پر یہاں پر فائرنگ کی تھی چونکہ رنگداری کرنے کے لیے یہ یہاں پر آیا تھا جیتو اور جیتو ہے یہ گھاگنے لگا تو کچھ نے کلومیتلز دوسطق پیچھا کیا لیکن جب اس کے پاس تساتی نہیں بچا تو بچے نہیں کا تو اس نے یہاں پر پولیس پر پائرنگ کری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پائرنگ کیا بھی دیر تک چلسی رہی اور پولیس کی اس دنس کا کمجھتے ہیں 20 سے 30 تک کی دوری کر رہا تھا اور یہاں پر جو بدماشتاں پولیس پر پائرنگ کر رہا تھا لیکن جوابی کارلکتے ہیں بڈماز کو پکڑنے کی فائرنگ کری آنسو پہ سفہ جا کر یہاں پر بڈماز کو پکڑنے کی طورہ یہاں پر دو پولیس کرمی تھیں جس کی نام سارا چند ہے اور اس کے علاوہ چھوٹو ہے جو کی بگروی علاقیت پر ہے تو ان دونوں پولیس کرمیوں کو یہاں پر پیروں کے اندر جانگوں کے اندر گولی لگی اور دو گھنج رچمیوں ہیں دونوں پولیس کرمیوں کو یہاں پر پانچ گولی لگی ہے اور لیکن یہاں پر انت میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پولیس نے جذبہ دکھاتے ہوئے ساہر دکھاتے ہوئے یہاں پر جو بدماج کا جو ورنہ گاری کے سواہ تھا اس کو یہاں پر پکھل لیا اور اس کی یہ بدماج کو پھٹا اس میں جو بدماج کا پہاری پر چڑھ کے بہت جاتا گاری چھوڑ کر کے لیکن پولیس نے انت میں سفلتہ حاصل کری اور اس بدماج کو دبول کیا پولیس کی جو پرارمی جو پھٹا جس میں سامنے آیا ہے جس میں تین حقیقت کے معاملے ہیں اس کے علاوہ حقیقت کے براد کے لوٹ کے فیڈ لیپن کے دروسی کے تمام جو معاملے ہیں وہ اس کے اقلاق ہے انتیس معاملے تب سے بڑی بات کیا ہے جو بدماج تھا اس نے پہلے کی اجمیر کے اندر جائپور کے اندر راتمکتر چطوردر کے اندر ادھے پر میں بھی یہاں پر جاپاریوں پر پائرنگ کری ہے اس کے علاوہ پولیس جی چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ یادویندر آپ اس خبر پر نظر بنائیے رکھئے اور تازہ اپ ڈیٹ ہمارے تک پہنچاتے رہیے